اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب ہے جیسے ہوں گے آج ہم ایکو 501 کا لیسن نمبر 3 کریں گے جو لیکچر نمبر 2 پہ ہمارے جو 10 کریکٹرز ٹکن کے نام تھے جو میں نے لیڈ آؤٹ نہیں کی تو آپ کو کہتا کہ نیکس لیکچر میں سپلینگ کروں گی تو آج یہ جو ہمارے پاس لیسن 3 ہے وہ ڈپنڈ اسی پہ کرتا ہے لو لیول اوف لیونگ ان پروڈکٹیویٹی اس餘ے ہمیں یہاں گے یہاں انڈی Kä جو ہے اسٹیمیٹ ہی بتائی ہوئی ہے یہ اس میں انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ لو لیول خی جو ہوگی اس میں لو انکم ہوگی اور جو پروڈکٹیویٹی ہوگی جو زیادہ اچھی ہوگی ان کی ڈیویلپمنٹ کنٹری تو وہ کیا ہوگی وہ زیادہ ہیلتھ ہیلتھ ایڈوکیشن ہومن کائپیٹل ہیلتھ ایڈوکیشن سکل اس کیل ایسا وائٹل ٹو ایک نومکل گروتھ اینڈو ہومن ڈیویلپمنٹ یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جو ہومن کائپیٹل ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے ہیلتھ ایڈوکیشن اور سکل میں اگر کہتے ہیں کہ ایک کسی بھی کنٹری کے لیے جو ہے ایک نومکل ڈیویلپمنٹ ہومن ڈیویلپمنٹ ہونا ضروری ہے لیکن جو ہمارے جو ڈیویلپنگ کنٹری ہیں ان میں کیا ہے انڈر فائیف موریلٹی ریٹی سیونٹی پرسنٹ ٹائم ہائر اس لو انکم کنٹریوں کہتے ہیں کہ جو سیونٹی پرسن موریلٹی ریٹ ہے وہ لور انکم کنٹری میں زیادہ ہے جو ایک سے لے کر پانچ تک بچے موریلٹی کا ریٹ مطلب یہ ہے کہ جو ایک سے لے کر پانچ تک بچے جب پہنچتے ہیں وہ مر جاتے ہیں وہ سیونٹی پرسن انکریز ہے لو لیور کنٹری میں کیونکہ ان کی ہیلتھ فیسلٹی اچھی نہیں ہے ہومن لو لیول ہے ہومن کائپیٹل ان کے دہ ہائی انکم ریٹ آل تو دہ پروگریس ہیلتھ بسنس نائنٹی تو نیچے نے ہمیں یہ گراف بتایا ہے کہ اس گراف کے لحاظ سے ہم نے دیکھیں ساتھ انہوں نے ہمیں یہ باتوں بتایا ہے کہ پرائمری سکول کہتے ہیں کہ جو لو لیول کنٹری ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ ایٹی پرسن سکول میں جاتے ہیں یعنی کہ ایٹوانٹی پرسن بچے سکول جاتے ہیں پرائم سکول میں انڈرول ہی نہیں ہوتے پرائنٹس لیا کرتے ہیں ان کو لیبر فورس میں لکا دیتے ہیں آگے رہنے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ٹو ٹیچر ریشو یعنی کہ یہاں کیا ہے کہ جو لو لیول کنٹری ہیں وہاں جو ہے جو بچے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ ایک لاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے میڈل کا بتایا ہے ٹونٹی تھری اور اپر کا بتایا ٹونٹی ٹو اینڈ جو ہائر کا ہے بندہ جیسے جتنے بھی سکول میں ٹیچرز زیادہ کام بچے ہوں گے ٹیچرز کے پاس وہ اچھے طریقے سے گایڈ کہا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سکول انرونمنٹ بتایا ہے لو لیول میں ایٹی لو میڈل میں ایٹی سیون اپر میڈل میں نائنٹی فور ان ہائر میں نائنٹی فائیف ان ہمیں یہاں انہیں بتائی ہوئے کہ یہ گروہ ہے جو ہے بچے سکول جا رہے ہیں ہائی لیول اف این ایکویٹی این ایپسی ایپسیلیو یہاں میں نے جیسے ایک سیکنڈ چپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ ورلڈ بینک کے مطابق جو ہے 1.2 ملین لوگ ایسی ہیں جو ون ڈالر سے بھی زیادہ ایک دن میں پیسے ہرج کرتے ہیں کنزمشن کرتے ہیں تا پورس ٹونٹی پرسن پیپل ریسیف جس 1.5 تا ورلڈ انکم یعنی کہ جو ورلڈ انکم ہے 1.5 پرسن اس میں ٹونٹی پرسن پیپل جو ہیں وہ پورس جو ہیں پورس ٹونٹی پرسن پیپل وہ 1.5 ورلڈ انکم یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پیچھے پورس ٹونٹی پرسن پیپل جو ہیں پیپل ہیں جو رہتے ہیں جو 1.5 استعمال کرتے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ انکم is less than 1.5 دیتا ہے نومینل پورٹی 2% of the income اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ زیادہ تار اگزیسٹ کدھر کرتے ہیں جو انڈر ڈیویلیمنٹ کرتے ہیں لوڈ ڈیویلیمنٹ کنٹری ہیں ڈیویلیمنٹ کنٹری ہیں لیکن ہائر میں یہ جو یہ اتنی نہیں ہے اپسیلیوٹ پاورٹی میں انہوں نے ہمیں یہاں یہ بات پتا ہے اپسیلیوٹ پاورٹی جیسے ہم جپٹر نمبر 1 میں پڑھا کہ ایسی کنٹری جو جو اپنے لوگوں کی کیا ہے بیسک نیسیسریٹیز ہی نہ پوری کر سکتے ہیں تو یہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ مور دن 40% ان جو پوپیلیشن وہ ان کو مر رہی نہیں ہے لوڈ اپر دیویلیمنٹ کنٹری میں یعنی وہ میٹھ ہی نہیں کاری ہے اپنی بیسک نیسیسریٹیز اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی ہائے پوپلیشن گروہ تریڈ جو پوپلیشن گروہ تریڈ ہے جو لوئر اپر کنٹریز ہیں ان میں پوپلیشن گروہ تریڈ زیادہ ہے لیکن جو ہمارے پاس ہائے پورٹ ریڈ نئر بلو بلو ڈیپلیسمنٹ یعنی کہ ڈیویلپنگ کنٹری جو ہیں وہاں پورٹ ریڈ بہت زیادہ کم ہے اب یہاں انہوں نے میں بتایا ہے کہ جو ہماری ڈیویلپنگ کنٹری ہے ان کا زیرو پوپلیشن گروہ ہے یعنی کہ جتنے لوگ مر رہے ہیں اتنے ہی لوگ جو ہیں لوگ جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں یا تو ان کی زیرو ریپلیسمنٹ یعنی جو لوگ جا رہے ہیں اس کی ریسپ لیپلیسمنٹ میں اور لوگ آ رہے ہیں اور زیرو پوپلیشن لیکن ڈیویلپنگ ہنٹری میں کیا ہے ان کا پرد ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے اگر پانچ لوگ چھے لوگ دنیا میں پیدا ہونے تو پانچ جو ہیں لوئے میڈل میں آ جائیں گے اور باقی جو ایک بندہ کو ڈیویلپنگ ہنٹری میں جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہ ہائی پوپلیشن گروہ ریٹ جس کے وجہ سے ہے کہ ہماری جو کنٹریز ہیں وہ انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس برد ریٹ تا چائل اف نمبر اف ایچ این پاری پوپلیشن امیجر ہائی برد ریٹ اس لیت اچیف لیبر فورس اس لیسپورٹ پروپورشنلی آہ یہاں میں یہ بتایا ہے کہ جو ایکنومکل ڈیپنڈنسی ہے بردن ہے اس میں کیا ہے کہ جو جیسے کہ پاکستان جیسے کنٹری ہے اور بنگلہ دیش کنٹری ہوگی ان جیسے جو انڈر لوڈ ڈیویلپنٹ ہیں ان میں اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سے لے کر پندرہ تک اور سکسٹی پائیف سے اوپر اوپر تک جو ہے لوگ ایک دوسری پر ڈیویلپنڈ کرتے ہیں تو یہ جو ایک دوسری پر بوجھ پڑتا ہے جس میں ایکانومی میں جو ہے ایکانومی میں جو پروڈکشن ہے جو ہے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کے پاس ہے کریٹر سوشل فیکٹریلیزیشن اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جو لوڈ کنٹری ہیں ان کے اندر ایتنی گروپ بہت زیادہ ہیں لینویج کے بنیاد پر مذہب کے بنیاد پر ساری چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ جس کے وجہ سے لوگوں میں آپس میں کیا ہے کمپلیٹ ہے لوگوں میں آپس میں تفاق نہیں ہے ایک کنٹری کے لیے اور ایک پولٹک کنڈیشن کو سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ پولٹک کنڈیشن سٹیبل نہیں ہے تو وہ کنٹری حق ترقی کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ جسے یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ لیکن جو کچھ ایسی کنٹری ہیں جن میں یہ چیزیں بہت کام ہیں جو بیلپنگ کنٹری میں چیزیں بہت کام ہیں جیسے کہ سوتھ کوریا یہ ساری جو پانچ لکھی ہیں یہ ان میں سیم ہوموجینیس مطلب ایک جیسی ہیں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اس کے لیے اس میں سے کون سو ہوموجینی سوسائیٹی ہے تو ان میں یہ چیزیں کام ہیں تو لوگ میں زیادہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں ان کے لاجرور پاپولیشن اب انہوں نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو اگریکلچر جیسے کیا وہ پتا ہے جیسے کیا وہ پتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے جو انڈرلوڈ ڈیویلیمنٹ کنٹریز ہیں ان میں کیا کہا گاؤں پر رہتے ہیں اور جو ہے وہ شہروں میں نہیں رہتے تو گاؤں میں جب وہ رہتے ہیں تو ان پر جو مارکٹنگ کمپیٹیشن یا مارکٹ کمپیٹیشن کیا انفرمیشن کیا باہر کیا بیسنگ ان کے پاس اسرا انفرمیشن ہے تو جب وہ آ کر یہاں مائیگریٹ کر آتے ہیں اربن ایڈیا میں تو یہ بھی ایک بڈن بڑھ جاتا ہے لو لیول آف انڈرلیزیشن مینیفیکچر ایک سپورڈ انڈرلیزیشن اسی ایسیدیٰ پروڈکٹیوٹی ویٹی انکم ہز بین ہال مارک آف اپ گاؤ مارڈنیزیشن نیشنل انکولومکل پاوری یعنی کہ یہاں انہوں نے بکاوے کہ جو انڈریلوڈیوٹی انڈری ریزیشن پر اور مینی ورمیشن پورڈکٹیوٹی ویڈیوڈی لیول ڈیوہ بہت زیادہ ہے کہ وہ مارڈران میتھڈیا لوگ ڈیویلپنگ کنٹریوں میں جو ہے وہ جو صحیح طریقے سے وہ یوز نہیں کر رہے ٹیکنالوجی وغیرہ تو ان کے مرحل ایک سپورٹ ایک کلچر سے ہی وہ لوگ لنک کر رہے ہیں یعنی کہ دوسری جو ایک سپورٹ ایج ڈیویلپنگ کنٹری جس میں زیادہ پر کیپٹل انکم نیشنل گروہ ہو رہی ہے وہ اس پر فوکس نہیں کر رہے جسے مائننگ سپورٹ ٹو سم ڈگری مائننگ سپورٹ نہیں مینرل ایک سپورٹ نہیں کر رہے یہ ساری ایڈ بارس جیو گرافکلی یہاں انہوں نے پتایا کہ کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالی نے چیزی ریسورسز دیئے ہیں لیکن ان کو وہ چیز یا تو یوٹلائز کرنا نہیں آ رہی ہے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ اس لحاظ سے پیچھے لیکن جو ڈیویلپنگ کنٹری ان کے پاس ریسورسز نہیں بھی ہیں تو لیکن وہ پھر بھی ان کو اچھے دریکی اچھے ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں انڈر ڈیویلیمنٹ پیننچن ایڈ ادھر مارکیٹ مارکیٹ مارکیٹنگ ان کے پاس بیتر طریقے سے مارکیٹ انفرمیشن انہوں نے پتا ہے کیا چیز جو ہے ایمپورٹر کیا چاہتا ہے ایکسپورٹر کیا چاہتا ہے ہم نے ایک دوسرے سے کیسے کرنا ہے اور انڈر ڈیویلیمنٹ کنٹری میں یہ کیوں ہے کیونکہ یہاں اسٹیبل اٹرس ورث کرنسی جو کرنسی ہے اسٹیبل اٹرس ورث کرنسی جو کرنسی ہے جیسے پاکستان کی کرنسی کا کچھ نہیں پتا ہے ڈالر کے پرائز اب اوپر نیچے ہوتے تو پاکستان کی کرنسی پر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے اس لیے سے لوگ جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ گھبراتے ہیں یا انویسمنٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز بھیج نہیں ہے اس کے لیے آکے بس روڈ اور یہ انفرسٹرکچر ہونی چاہیے جو ان کے پاس نہیں ایویلیبل بیل ایفیشن ڈیویلر سسٹم آف بینکنگ یعنی شونس جو انڈر ڈیویلیمنٹ کنٹر ہیں کلونیل لیجسی اس میں یہ ہے کہ مولٹ اویلیمنٹ کنڈی کلونیل اویورپن یعنی کہ ڈومینیٹ جو ہماری لیجسلیشن ہے وہ تقریباً جو ہے جو ہم نے رولز اور یہ ساری چیزیں نہیں ہے وہ تقریباً یورپن کے ہی ہیں جو ہم اسے کو چلنی ہے جیسے کہ ہمارا بیروکریسی کا سسٹم میں سارا ہمارا یورپن گئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب ان پر ہاوی تھے لوڈ لڈیویلیمنٹ کنٹری میں تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کنٹریز کو جو ہے اللہ تعالی نے ان کو سورسز دینے ان کو کیا کیا یا تو اپنی کنٹری میں لے کے یا تو انہوں نے کیا ان کو سان پنچانے شروع کر دیا یہ نہیں کیا کہ ان کو اچھی دیگر سیوٹرلائز کر کر اچھی ویلت کریئر کر دیں انڈیپنڈنس انڈیویلیمنٹ کنٹری ہیس ای لیس ویل اوگنائز ان انکلوینشل انڈیویلیمنٹ کنٹری ہیس ای لیس ویل اوگنائز ہی سی بھی انفلونس کرتے ہیں جو ان کے ریلیشنشپ ہوتے ہیں اس سے بھی انفلونس کرتے ہیں آگے نیچے انہوں نے ایکسیمپل دی ہوئی ہے سوچائیں تو آپ پڑھنے کہ ایکسیمپل اچھے ہوں گے تو آپ کو فیوریبل رہے گا اگر اچھے نہیں ہوں گے تو وہ انفیور رہے گا اب یہاں انہوں نے یہاں ایکسیمپل ہمیں دی ہوئے ایکسیمپل میں نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک چاہتا ہے کہ ایکسیمپل سیکٹر میں سبسیڈری دے انہیں ریچ کنٹری کو اگر وہ سبسیڈی دےے تو یہ تو ریچ کنٹری کے لیے تو بہت فائدہ مد بات ہے لیکن جو اچھے ہیں جن کا اینسار جو ہے اگر کلچر میں ان کی لیے انفیور بات ہے او اس کے بات ہمارے پاس ہائی لہو لیل انکوم کنٹریز ہائی دہا بھی ڈیویلپنگ کنٹری انہوں نے نیچے میں یہ فیکٹرز دیا ہیں انہوں نے اپنے حود پڑھ لیا ہے نیچے میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی اگلا ہے ڈیورجن ڈیورجن اٹرنسی پرک کپٹل انکم تو گروت آفاسٹن ہائی انکم کنٹری دن دلو لیول کنٹری سوڈیر تا انکم گیپ بائیڈل کراس انہوں نے کہا ہے کہ جو پرک کپٹل انکم کی جو گروت ہے وہ زیادہ ہو زیادہ ہو رہی ہے آفاسٹنہ یعنی کہ جو لیول کنٹری زیادہ ٹھول کیا ہے Skills جو زیادہ ہوتے کے ان کا Դمہ سینگل گروہت کر رہی ہے عالیٰ ڈیویل پی سینگل scroll رزو کھٹی اور就漏 کھٹی آیایی Ahí اے 원ally ڈیویل ہوسکہ گیا پ distortion کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجی ٹرانسور اور ڈیپیٹ کپٹل اکومیلیشن ٹیکنالوجی ٹرانسور میں یہ ہے کہ جو ڈیویلپنگ کنٹری ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ ریوینڈ کرے دویلیاں ٹیکنالوجی کو دوبارہ ریوینڈ کریں کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کریں انہوں نے پیسے لگائیں اس پر کام کریں کہ پروڈکٹیویٹی زیادہ اور یہ تو وہ دوبارہ ٹیکنالوجی ریوینڈ نہیں کرنا چاہتی نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہاں ریپیٹ کپٹل اکومیلیشن ٹوڈی دیویلپنگ کنٹری ہے لیکن جو ابھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لو اپ ڈیمینشن مارجن یورٹی پر تحت پر ہوتی ہے اب وہ کیسی ہوتی لو اپ ڈیمینشن مارجن یورٹی کا یہ انصار ہے کہ دیکھیں اگر ہائی لیول پر اگر ہماری ہوتی ہے نا اگر ہائی اڈوانس کنٹری میں اگر ڈیویلیمنٹ ہوتی ہیں تو آر لیڈی لوگوں کو جوپس ملی نہیں ہیں سب کچھ ملا ہوئے تو وہ اگر ہزار کن خانوین نے لگائے میں ہزار کن خانوین کے لیبر فورس پوری ہو رہی ہے تو اگر وہ ایک سو ایک ہزار ایک لگا لیں گے تو اس کو اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ اور لیڈی لوگ کو مل رہا ہے تو وہ لیبر فورس ہی کم ہے تو وہاں کون کرے گا اس طرح اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر لو لیول میں انکم میں اگر پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے مطلب اگر ہزار ہیں تو اگر ہم سو اوپر لگا لیتے ہیں تو لوگ کو کام ملے گا تو ہوں گی پاورٹی کم ہوں گی اس طرح کیپیٹل اکومیلیشن بھی زیادہ آئے گا اس کے بعد ہے کنورجن ان دا ورلڈ یہ چیز وہی چیز ج پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کنورجن کے بارے وہی لکھی ہویا اور اس کے نیچے سے انہوں نے سمیٹ بتایا جو آپ نے خود پڑھ لینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پوپلیشن ویٹیج کے بھی انہوں نے یہی ہمیں یہاں انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ چائنہ اور یہاں ایک امپورنٹ پوائنٹ ہے کہ چائنہ اور انڈیا کی پوپلیشن جو ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ کنٹری میں ہے اس کے بعد نیچے انہوں نے ہمیں فگرز بتائی ہوئے ہیں وہ آپ نے خود دیکھ لے اور یہاں پہ ہم کمپلیٹ ہوتا ہے تھنک پور واشنگ اللہ حافظ